موسیقی یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی فروک کٹ کی ہے اس کا جو یہ نیچے والا کھرشیف ہینڈ کھرشیف گے رہے گا یہاں پہ تو اس کا جو ابھی کمپلیٹ لوگ ہے انشاءاللہ اس کو میں شیئر کروں گی میرے نیکسٹ ویڈیو میں اس کے جو یہ سلیوز ہے پوف سلیوز تو گائز یہاں پہ میرا جو نیکسٹ پروجیکٹ کرنے کا جو ارادہ ہے وہ اس ڈیزائن پہ ہے انشاءاللہ تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس ڈیزائن پہ میں اپنا نیکسٹ پروجیکٹ سٹارٹ کروں اور تو یہاں پہ درائنگ ہو رہی ہے کہ اسے میں کس طرح سے کٹنگ وغیرہ کروں گی انشاءاللہ سے تو گائز آپ بنے رہے انٹر کیونکہ اب میں اس ویڈیو میں آپ کو میں نے پیور گھی ہوم میٹ کس طرح سے بنایا ہے وہ دکھاؤں گی تو میں نے یہاں پہ ملائی جمع کر دی ہے یہاں پہ میں جو بھی ملک وغیرہ جو بھی آپ بوائل کرنے کے بعد اوپر ملائی جمتی ہے اس کو میں نے یہاں پہ فریزر میں رکھا ہوا تھا تو یہ اتنی ملائی ہے ان دونوں کو یوز کر کے میں گھی بناوں گا میں نے کس طرح سے گھی نکالا ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی سو اینڈ تک آپ بنے رہے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کریں تو یہاں پہ ہم جو ویزر استعمال کریں گے وہ نون سٹک کا ہوگا اور جو سپون استعمال کریں گے وہ جو ہوگی اوڈن والیس تو گائز یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے ماننگ کا ٹائم ہے اور بریک فاسٹ تو بریک فاسٹ کا جو ہے یہاں پہ میں نے بیٹر رکھا ہوا ہے دوسرے کے لیے اور اس کو ہم اس میں ڈپ کر کے کھائیں گے اس کو ہم بٹانے کہتے ہیں جو میں نے رات میں اس کو پکا کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ملک ہے اور اس میں جو میں ایڈ کروں گی وہ ہے آرمنڈ پیسٹ جو کہ میں اس طرح سے ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں اس میں میں آرمنڈ پیسٹ ایڈ کر کے کوک کر کے ایز اڈرینگ آفٹر دہ بریک فاسٹ ہوگا تو اسے میں ہائی فلیم میں اس کو پہلے کوک کروں گی گائز میں نے میرے ایک لاسٹ ویڈیو میں آپ سے بتایا تھا کہ میں ایک ٹاپک پہ آپ سے ڈیلیکیٹ جو ٹاپک ہوتی ہے ویمنز ٹاپک ہوتی ہے اس پر آپ سے ڈسکس کروں گی تو یہاں پر میں جو ٹاپک پہ ڈسکس کروں گی انشاءاللہ سیسٹ کے ریلیٹڈ ہوگا سیسٹ جو ویمنز میں کومنلی پایا جاتا ہے ابھی تو اس بارے میں توڑا سا میں آپ سے ڈسکس کروں گی اس کی جو سیمٹمز ہوتے ہیں اس کو کیسے نظرانداز نہ کریں اس بارے میں تو آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیں اور انشاءاللہ توڑا دیر بعد میں اس ٹاپک پر بات کرنا شروع کر دوں گی تو یہاں پر میں نے گھی کے لیے رکھا ہوا ہے گیس پر اور اس کو پہلے ہائی فلیم پہ اس کو میلٹ کرنا ہے میلٹ ہوتے جائے گا پہلے آپ اس کو سٹر کریں جب تک یہ میلٹ نہ ہو جائے تو گائز اسی دوران میں نے توا بھی رکھ دیا ہے جس میں میں دوسا بناؤں گی تو یہاں آپ دیکھتے ہو سٹارٹ میں آپ کو یہاں سے سائٹ سے گھی نکل رہا ہے جو لیکویڈ فارم میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہ گھی ہے لیکن نیورلی ون تو ون این ہاف آر آور تو ون این ہاف سے بھی زیادہ ٹائم لگے گا گی نکلنے میں جتنا کونٹیٹی میں نے آپ کو بتایا ہے دیڑھ گھنٹے تو ضرور لگیں گے تو یہاں پر میں دوسے کے لیے بیٹر جو میں نے ریڈی کیا ہوا تھا چار سے پانچ گھنٹے پہلے میں نے اس کو ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے تو یہاں پر میں نے دوسے کے لیے ڈالا ہے اور یہاں پر ساتھ ساتھ میں اس کو سٹر کرتے جاؤں گی تو جس ٹاپک پہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتی ہوں یہ سیسٹ کے ریلیٹیٹ ہے تو یہاں پر میرا جو ناشٹہ ہے ریڈی ہو گیا ہے اور آپ بیل بجی اور کوریئر والا ٹین ٹین تو یہاں پہ مجھے ملا ایک کوریئر جو کہ میں نے میشو سے آرڈ کیا تھا میری بیٹی کیلئے پیڈ آرڈ کیا تھا پیڈ مطلب ٹیپ نہیں یہ پیڈ ہے جو کہ آپ اس پر لکھ سکتی ہو تو اس کو آن باکسنگ کرے گی وہی آن باکسنگ کرے گی اور وہ بہت خوش تھی جب اس نے اس کو دیکھا تو اور جیسے ہی اس نے دیکھا اس کی جو انوائز جو اوپر جو پیپر جو پرنٹ پرنٹڈ والا پیپر آتا ہے اس کو اس نے نکال دیا اور بعد میں اس نے ڈس بین میں پھینک دیا اور مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو پیڈ میں نے اس کے لئے خریدا تھا یہ دو دنوں میں خراب ہو گیا اور جب سٹارٹنگ میں اس نے استعمال کیا تو بہت خوش تھی یہ جو بھی لکھ رہی تھی آرام سے ڈیلیٹ بھی ہو رہا تھا تو اس نے خوشی سے دیکھو اس نے کیا لکھ دیا آپ کے لئے ایک میسیج ہے اکی اس نے سوچا کہ یہ آپ کے ہینڈ رائٹنگ سمجھ نہیں دیں گے سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو اس کے ہینڈ رائٹنگ تو اس نے سبسکرائب لائک بول لیٹرز میں لکھ دیا تو اس نے آپ کو ایک میسیج دیا کہ آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کومنٹ ضرور کرنا ہے تو یہاں پہ کیا ہوا کہ دو دنوں میں جو پیڈ ہے خراب ہو گیا اور میں اس کو ریٹنگ کرنے والی تھی کہ ہمیں یاد آگیا کہ اس نے انوائس کی جو سکلپ آتی ہے اس نے پھینک دیا تھا ڈسٹ مین میں تو ہم اس کو اپس ریٹنگ بھی نہیں کر سکتے اس کا جو ریٹ تھا ہم نے 181 روپیز میں خریدہ تھا ریٹ تو بہت کم ہے لیکن یہ ایک ہفتہ بھی اگر آ جائے تو 15 ڈیز بھی اگر آ جاتا تو افسوس نہیں ہوتا تھا تو گائس یہاں پہ گھی نکلنا شروع ہو گیا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو سائیڈ میں گھی نکلتا ہے اس کو درمیان کی طرف دھکھیل دینا ہے اور آچھے سے اس کو سٹر کرنا ہے اور میڈیم فلیم میں رکھ دینا ہے ایک ہوتا جائے گا اور تھوڑی دیر بار اس طرح سے سٹر کرتے جانا ہے تو گائس یہاں پہ کس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں ویجنل ڈسچارج کے بارے میں جو ویمنز کی جو پرابلم ہوتی ہے ویجنل ڈسچارج تو ہر کوئی اس پرابلم سے جوچتا ہے اور اس کی ویکنس سے گزرتا ہے تو گائس یہاں پہ میں آپ کو دیفرن ٹائپس آف ویجنل ڈسچارج کے بارے میں جو کہ کومن نہیں مجھے پتہ ہے وہ آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں کوئی جتنی ناللیج مجھے ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گی تو یہاں پہ دیفرن ٹائپس آف ویجنل ڈسچارج ہوتے ہیں لوگوں کو یلو کلر کا جو کہ کومن ہوتا ہے ہر لیڈیز میں ہوتا ہے اور آپ اگر سوچے کہ ویجنل ڈسچارج کی ہوتے ہیں ویمنز اگر آپ لیڈیز نہیں ہیں اگر آپ عورت نہیں ہیں تو یہ ڈسچارج نہیں ہوگا تو جو ریپرڈکٹیو ایج ہوتی ہے ویمنز کی تو ویجنل ڈسچارج کامن ہی ہے اور ہونا ضروری ہے تو گائز ڈیفرن ٹائپس ہوتے ہیں جیسے کہ گرین کلر کا ڈسچارج ہوتا ہے براؤن کلر کی ڈسچارج ہوتے ہیں یا لو کلر کا ڈسچارج یا لیکویڈٹی فارم میں بھی ہوتے ہیں تو اگر گرین کلر کا ڈسچارج کسی کو ہو رہا ہے تو یہ جو انفیکشن سے ہو رہا ہے اس کو آپ گائنیک کے پاس یا گائنیک لوجسٹ کے پاس آپ اسے اسے ٹریٹ کرنا ہے وائٹ کلر کا جو ڈسچارج ہوتا ہے جو پیسلس فارم میں ڈسچارج ہوتے ہیں وہ بھی انفیکشن سے ہوتا ہے اور براؤن کلر کا بھی یہ بھی ایک سیمٹم ہی ہے یا لو کلر کا ڈسچارج جو مند کے تھوڑے دین نکلتے ہیں تو اس کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن اگر لیکویڈٹی فارم میں ڈسچارج ہوتا ہے اور آپ کو کیلنڈر مردر اور ڈسچارج رکھی نہیں رہا ہے تو اس طرح سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہے اگر آپ نے اس کو کیلنڈر میں مارک کر لیا اور مند کے میکزیمم ڈسچارج ہوتے ہیں اور اس سے بہت ویکنیز ہوتی ہیں تو آپ کو گائنیکالوجس کے پاس ضرور جانا چاہیے آلموزد گی نکل آیا ہے اور یہاں پہ میں نے حالدی کا جو لیوز ہوتا ہے اس کو میں نے آٹ کر لیا ہے اور اس میں لیمبو بھی آٹ کرتے ہیں لیمبو کے بغیر بھی میں نے اس ٹائم گی بنایا ہے تو لیمبو آپ کو ایک دم سینٹر پہ جو آدھے گھنٹی کے نکل چکا ہے تو یہاں پر میں نے حالدی کے لیوز کو فلیور کے لیے آٹ کیا ہے آپ اس کا جو تو آپ اس کو نظرانداز نہ کریں گینیکولوجسٹ کے پاس اس کے بارے میں ڈسکس کریں اور اگر آپ کو لگی کہ ٹریٹ نہیں ہو رہا ہے تو سکین کر کے دیکھیں کیونکہ یہ سائن آف سسٹ ہو سکتا ہے سسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کا پین آرہا ہے جو کے سائیڈز میں آپ کے جو لور ایبڈومن کے جو سائیڈز ہوتے ہیں کیونکہ سس جو فارم ہوتا ہے جو ہمارے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کو لیفٹ اور رائٹ سائیڈ سے ایسا پین آرہا ہے مطلب ایک دم ہائی ٹون پہ جا رہا ہے اور کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اور اس کے بعد لور پہ آرہا ہے تو اس طرح کا جو پین ہو رہا ہے تو سائیڈ سائن ہو سکتی ہے آپ کو ویجنل ڈس چارش ایلونگ وید پین ہو رہا ہے تو یہ تھوڑا آگے پہنچ چکا ہے سائیڈ فارم ہو چکا ہے آپ ضرور گائن ایک کے پاس جائے اور اسے آپ چیک کریں کیونکہ اس ٹاپک کے بارے میں میں ڈس کر رہی ہوں کیونکہ یہ مسئلہ ہر لیڈیز میں آپ پایا جا رہا ہے اور جب سیسٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ہم نیچرل بھی ٹریٹ تو یہاں پہ میں سیپریٹ کر رہی ہوں میں ایک چھوٹی یہ کر دیا تھا کہ بہت تنڈا کر دیا میں نے تو گی کم نکلا ہے تو جیسے گرم ہوتا ہے اسی وقت آپ گی دکھا لیں گے تو اور زیادہ میرے خیال سے نکلتا تھا لیکن اور تھوڑا سا گی اس میں سے ہم نکالیں گے وہ کس طرح سے جو بچا ہوا ہے اس میں ہم دو کپ پانی آیٹ کر کے اور گی جس میں سے ہم نکالیں گے تو یہاں پہ گی نکالنے کا پروس بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اور یہاں پہ میں نے سسٹ کی جو ٹوپک ہوتی ہے اس پر بھی ڈسکس کر دیا آپ ضرور کومنٹ کر کے بتائیں کون اس پروblem سے جج رہا ہے تو گائس یہاں پہ گھی کو سپریٹ کر دیا ہے اب نیکسٹ سیکنڈ پارٹ گھی ہم نکالیں گے پور گھی ہے جو ریمین ہے اس کو میں نان سٹک میں آیٹ دیا دیا دو کپ پانی ملا دیا ہے پھر ہم آدھے گھنٹے کے لیے 20 to 30 minutes تک اس کو اور کوک کریں گے کہ اس میں سے جو بھی گھی ہے وہ نکل آئے گا لیکن یہ گھی جو ہے پانی کے ساتھ میکس ہوگا تو اس کو ہم سپریٹ کرنا ہے ایک اس طرح سے سپریٹ کریں گے گی کے ساتھ پانی بھی ہے تو پہلے ہم اس سپریٹ کریں گے تھنڈا کریں گے پھر اس کو فریج میں رکھیں گے اور یہ جو ریمین ہے اس کو پھینک دیں گے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ایک دن تک فریج میں رکھیں گے جو کہ ہارڈ ہو جائے گا پانی اور اوپر گی ہارڈ ہو جائے گا پیول گی ہے اور یہاں پہ پانی کے ساتھ گی ہے اس میں سے کتنا گی نکلے گا آپ کو دکھاؤ گی تو یہاں پہ بوٹل ہے پلاسٹک تو یہاں پہ میں اس کو دیکھ سکتے ہو کیسا پیار گی نکلا ہے پھر اس میں توڑا اور پھر بچا ہوا ہے اور موسٹ یہ 3 20 گرام ہے اور پھر یہاں پہ توڑا اور بچا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو آل موسٹ 400 گرام یہ پیار گی بنا ہے اور اس میں سے بھی توڑا اور گی اور ملے گا تو گائز یہاں پر جو میں نے گھی جم نے کے لئے رکھ دیا تھا تو ایک دن کے بعد میں اس کو باہر نکالا ہے اب میں اس کو ایسے ویزر میں ڈالیں گے جس میں ہیٹ کر سکوں تو یہاں پر میں اس کو لے رہی ہوں اور اس میں سے جو جم ہوا گھی ہے اس کو نکال لیتے ہیں نیچی اس کے پانی ہے گھی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایک اس طرح سے گھی ہے اور یہ جو چیز ہے ویس وارٹر ہے یہ اتنا گھی میں سے نکلا ہوا ہے اس کو ہم ملٹ کر لیں گے اور یوز کریں گے ایز گھی تو گھائیز میں اپنا یہ ویڈیو یہاں تک اینڈ کروں گی اس ویڈیو میں میں ایک ٹاپک پہ ڈسکس کیا ہے اور پھر میں گھی گھ کو شیئر کیا ہے آپ اگر آپ بھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ انشاءاللہ بہت جل سٹیچنگ پروجیکٹ کے ساتھ میں آؤں گی میرے ساتھ بنے رہے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پھلک کریں سبسکرائب